قابل قدر ناظرین السلام علیکم فیکٹ ڈروپر میں خوش آمدید قرآکرم ہائیوے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کچھ بھی نہیں یا بہت کم اس ویڈیو میں آپ کو توقع سے زیادہ معلومات ملنے والی ہیں پہلے مختصر مختصر پاکستانی نام قرآکرم ہائیوے اینڈ 35 ہے چائنہ میں اسے چائنہ نیشنل ہائیوے 314 بولا جاتا ہے تعمیر و تکمیل 1959 سے 1979 شہرہ کو KKH بھی کہا جاتا ہے اکثر اسے دنیا کا آٹھویں عجوبے بھی بولتے ہیں اگرچہ دنیا کے دس بارہ مقامات اور بھی آٹھویں عجوبے کی شورت رکھتے ہیں دراصل اس کی بلندی بہت زیادہ ہے نیز اسے انتہائی نامساعد حالات میں تعمیر کیا گیا سفر کے دوران بعض خطرناک مقام آتے ہیں ہائیوے کی لمبائی 1300 کلومیٹر ہے یہ دنیا کی بلند ترین پختہ شہرہ ہے بلندی 15466 فٹ ہے خنجراب پاس کے ذریعے ہائیوے چائنہ اور پاکستان کو ملاتا ہے بعض جگہ اسے نوہ عجوبہ بتایا گیا ہے چائنہ میں اسے فرینڈشپ ہائیوے بھی کہتے ہیں شہرہ قرقرم کی تعمیر کے دوران دونوں ملکوں کے ایک ہزار سے زائد کام کرنے والوں کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے تھے ایک ایچ کی تعمیر کے دوران قدیم شہرہ ریشم کے بہت سے نشانات دریافت ہوئے ہائیوے کی تاریخ پر ایک کتاب بھی موجود ہے جو برگیڈیر محمد ممتاز خالید نے لکھی تھی ہائیوے گلگت بلتستان کو چین میں کاشغر سے ملاتی ہے ہائیوے یورو ایشین اور انڈین پلیٹس کے اس زون کو کارتا ہوا گزرتا ہے جہاں چائنہ تاجکستان افغانستان اور پاکستان دو سو پچاس کلومیٹر تک قریب آجاتے ہیں انتہائی حساس اور متنازہ خطہ کشمیر کی موجودگی میں قرقرم ہائیوے کی سٹریٹیجک اور ملیٹری اہمیت ہے چائنہ اور پاکستان ہائیوے کو گوادر پورٹ سے منسلک کرنا چاہتے ہیں ہائیوے کا پاکستانی سیکشن 806 کلومیٹر طویل ہے ایبٹ آباد سے شروع ہوتا ہے لیکن آفیشلی نکتہ آغاز حسن عبدال ہے ہائیوے تھاکوٹ پر دریائے سندھ سے ملتا ہے پھر آگے دریائے گلگت دریائے سندھ سے ملتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں تین عظیم پہاڑی سلسلے جڑتے ہیں یعنی ہندوکش، ہمالیا اور کراکورم رینج نیز نانگا پربت کو بھی ہائیوے سے دکھا جا سکتا ہے ہائیوے گلگت بلتستان سے گزرتا ہوا دریائے ہنزہ کے ساتھ سہر انگیز نانگر اور وادی ہنزہ کو چھوٹا جاتا ہے بہت سے بلند ترین پہاڑ جھیلیں اور گلیشر براہ راست اس مقام سے دیکھے جا سکتے ہیں بالاخر ہائیوے پاک چائنا بارڈر یعنی خنجرا پاس تک پہنچ جاتا ہے